ہرام جی ہم آج آپ کو آئی پروڈن ڈائٹ کے بارے بتائیں گے جب کوئی بہنس بیعتی ہے تو اس کے بعد جو اس کا پہلا ٹائم کا دودھ ہوتا ہے وہ فٹتا ہے سیکنڈ ڈائم وہیں فٹتا دو تین دن فٹتا ہے دودھ جو فٹنے کے بعد جو ایٹومیٹک فٹتا ہے اس میں خٹائی اور نیمو گیرنے کی دودھ نہیں ہوتی تو فرس ٹائم کا دودھ ہوتا ہے اس میں تو بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ ہمارے آڈیو کے لئے ہمارے داتوں کے لئے ہمارے آنکھوں کے لئے سب کے لئے بہت ہی بڑیا ہوتا ہے تو وہ ہو گیا اور اب یہ تھرڈ ٹائم کا دودھ ہے فرس ٹائم کا دودھ کی دوائی بنتی ہے تو کس چیز کی دوائی بنتی ہے ہم اس کے بارے ہم بتائیں گے آپ کو کٹچی کھماتے رہتا ہے پتیلے کے جو خیس ہے دودھ ہے وہ چپکے جب تک گھاڑ آنا ہو جائے اچھے طریقے سے تب تک ہم کٹچی کھماتے رہیں گے اگر کسی کو ہم ورک آؤٹ کے بارے میں یا جم ورک آؤٹ کے بارے میں بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو میری پلیلسٹ پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہوتی اچھی اور افیکٹیو اکسٹا جو آپ کو بتا رکھی ہے موسیقی 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 موسیقا 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 بیاس بہنے کے بعد ہے نا تین چار دن ہے نا یہی خیز کھاؤ بنا بنا کے بلکل مزہ آ جائے گا آنکھوں کے لیے دنتوں کے لیے ہڈیوں کے لیے اور پروٹین تو ہے یہ ان میں بہت زیادہ تو ساری جتنی بھی اندر کی کمجوری ساری دور ہو جائے گی اور مزہ آ جائے گا کتی کھاؤ جی سے لو ارنو یہ مزے لو یوں اس ڈاڑ بنا کر مٹھا گیر کر کھا کر دیکھو کتی سوادنا جاتو مرنے کے یوں